میں فرحان آئی ایم بی سے جو انٹرویو کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں منصور خان کے ویڈیو میں دوسرا جو نام تھا وہ تھا مفتی افتقار احمد قاسمی صاحب کا تو میں اب ان سے بات کرنے کے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نام وہاں پہ کیوں تھا السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت میں آپ کو بلایا اس لیے یہاں پہ کہ جو منصور خان کا ویڈیو ریلیز ہوا ہے اس میں آپ کا بھی نام ہے کہ بہت سارے لوگوں کا نام میں آپ کا نام ہے کہ آپ نے بھی کچھ ایسی کام کی جس سے ان کی کمپنی برباد ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کا نام کیوں لیا پہلی بات تو مجھے اس سوال کے کرنے پر اور آپ کو اس احساس کے جاگنے پر کہ آپ ہم لوگوں سے پوچھیں اس پر میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہ پہلا شاید صحافی ہیں جو ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب میں تھوڑا تفصیل سے دینا چاہتا ہوں ویڈیو میں انہوں نے کئی لوگوں کے نام لیے اس میں تین علماء کا نام لیا اور وہ مبارک بات پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ تمہارے ہماری کمپنی سے اختلاف کی وجہ سے یہ کمپنی بہران کا شکار ہوئی اس لیے آپ لوگوں کو مبارک بات ہے اس میں انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم تین علماء جن کا نام انہوں نے لیا ہے اس کمپنی سے اختلاف رکھتے تھے یہ انہوں نے اس میں صاف کر دیا ان کے اس صفائی سے پہلے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی کمپنی کو سپورٹ کرنے والے تھے کمپنی کے مین ڈیریکٹر نے کہہ دیا کہ یہ اختلاف رکھنے والے تھے اب ان کا یہ الزام ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے یہ کمپنی ڈوبی میں اس کا بھی جواب دوں گا ہمارا نام انہوں نے کیوں لیا اس کا بھی جواب دوں گا دونوں کا ہمارا نام لینے کی وجہ یہ ہے بالخصوص میرا کہ ہم پہلے دن سے ان کے اس کمپنی کے اور ان کے طریقے تجارت کے خلاف تھے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی کی کا آغاز جو ہے جہنگر سے ہوا کسی ارمے کچھ یاد ہے مجھے سن یاد نہیں ہے باقی میں سمجھتا ہوں دو ہزار بارہ تیرہ میں ہوگا جہنگر میں انہوں نے ایک چھوٹی سی آفیس کے ذریعے انہوں نے کمپنی کی شروعات کیا اور جہنگر بسم اللہ نگر سے بہت قریب ہیں تو انہوں نے اپنی کمپنی کا تعرف کرایا انویسٹ وغیرہ کرنے کے ترغیب وغیرہ دلائی اور اپنی آفیس میں قرآن کی آیتیں حل اللہ البیہ وحرم الروایہ سب لگایا تو کچھ لوگوں نے میرے پاس شکایت کی اور معلومات کی کہ یہ ایسا ایسا ہے کیا ہے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے تو میں نے افراد کو بھیجا اور چند سوالات کرنے کے لیے کہا تو وہاں پہنچے چند سوالات کی یہ منصور صاحب تو نہیں تھے ان کے کارندے تھے تو وہ جواب دینے کی کوشش کی لیکن وہ مطمئن نہیں کر سکے جانے والوں کو تو انہوں نے کہا ہم اپنے منصور صاحب سے کہیں گے وہ جب وقت دیں گے تب آپ آئیے تو پھر یہ کئی مرتبہ گئے لیکن منصور صاحب ملے نہیں تو میں نے وارننگ کر دی کہ بھئی اگر منصور صاحب مل کے جواب نہیں دیں گے تو یہ بند کرنا پڑے گا آپ کو تو پھر منصور صاحب جو ہے اس وقت یہ لوگ جینہ گر میں تھے جینہ گر میں ادھر نہیں آئے تھے نہیں آئے تھے وہ نقطہ تھا ان کا آغاز تھا نقطہ آغاز تھا جینہ گر میں پھر منصور صاحب میرے پاس آئے سیدھے میرے پاس آگئے اور آ کر کے انہوں نے بات کی اس وقت جب میں ان سے بات کرتا تھا تو میرے ساتھ ہمارے سیف بھائی بھی ہوتے تھے زید چت فن کے مالک سیف بھائی کو میں اس لیے رکھتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ نالیج رکھتے تھے تو ہم دونوں بیٹھ کر کے ان سے بات کیے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں اس میں یہ شرعی خرابیاں ہیں یہ میرے علم میں نہیں تھا آپ جیسے علماء نشاندہ ہی کریں گے تو میں اس کو درست کروں گا یہ منصور نے کہا تو پھر انہوں نے کہا یہ سب ٹھیک کر کے میں آپ سے ملوں گا تو میں نے کہا جب تک آپ ٹھیک کر کے ہم سے نہیں ملیں گے آپ یہ کام نہیں کریں گے اور آپ جو ہے اپنی آفیس میں قرآن کی آیتیں وغیرہ جو تغرے لگائے ہیں وہ سب آپ نکالیں آپ کو یہ آیٹ بھی اخبار میں نہیں دیں گے آپ کو پہلے ہی سب کا جواب مجھے دینا پڑے گا تو وہ وقت لے کے گئے تو آئی نہیں میں نے ان کو تحریر بھیجی دو مہنے کا وقت لیے تھے جب تین مہنے ہو گئے آئے نہیں تو میں نے تحریر بھیجی کہ آپ کا وعدہ تھا اور آپ نہیں آئے پھر میں نے اس میں سوالات بھی لکھے کہ یہ سوالات آپ سے کیے گئے تھے آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا اس کے بغیر جو ہے کوئی چارہ ایکار نہیں تو انہوں نے جواب میں تحریر بھیجی مجھے کہ مجھے دو وقت آؤ دو مہنے کا اور وقت دیجئے میں تیاری کر رہا ہوں میں حاضر ہوں گا جو ہے ایک سال تک ایسا کرسپنڈنس ہمارا تحریر میں چلا ان سے پھر وہ جو ہے وہاں چل نہیں سکے تو وہ وہاں سے نکل کے ادھر آ گئے شباجی نگر کی طرف تو وہ ہمارا نام لے میرا نام لینے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اول دن سے ہم ان کے طریقے کار کے خلاف تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا یہ جو طریقے تجارت ہے یہ شرعی نذاکتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے اس میں نقصہ اور خامی ہے اور اس اسٹینڈ پر ہم آخیر تک قائم رہے اچھا درمیان میں انہوں نے ہمیں کئی مرتبہ کوشش کی اپنی آفس میں بلانے کی اور ظاہری طور پر انہوں نے اپنا طریقے تجارت ایسا بنا لیا تھا کہ کوئی بھی عالم ماہر مفتی جائے تو ان کے جوابات زبانی اور پیش کردہ چیزوں کو دیکھ کر اول وحلہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شرعی نذاکتوں کو پوری کرنے والی تجارت نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے تھے اس نے مختلف علماء کے اشکالات کو سامنے رکھ کر اپنی ظاہری شکل تجارت کی درست کر لی تھی ہاں جو علماء اس ظاہری شکل کے علاوہ دیگر تحقیقات میں پڑے ان کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ یہ طریقے تجارت صحیح نہیں ہے اور ہم لوگ بالخصوص میں اس خارجی طریقوں پر بہت زیادہ تحقیق کر چکا تھا لہذا میں آخیر دن تک اس کمپنی کے خلاف رہا آپ کے یہ میں ایک اور بات آئی ہے کہ آپ بارہ سے لے کے قریب قریب سترہ تک اس کے خلاف میں تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں آپ سوفٹ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس دس لاکھ روپے بھیجا گیا تھا ہاں یہ بات مجھے جنتا کی عدالت میں بھی اس سلسلے میں سوال ہوا تھا تو میں نے سوال کرنے والوں سے یہ کہا تھا کہ بھی یہ پرو کریں اور اگر دس لاکھ کے بارے میں سوال ہے تو اتنا پرو کر دیں بیس لاکھ ہی نام دوں گا اصل میں ہوتا کیا ہے کچھ افواہ اٹھتی ہے تو وہ بے پرکی چلتی ہے اور اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں جب ثبوت کی بات ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے روز منصور صاحب ہمارے پاس خود چل کے آئے تھے پوری ٹیم کے ساتھ پیش کش کی تھی انہوں نے جو ہے آپ کے تعاون کریں گے ادارے کا آپ کا ادارہ بنا دیں گے ہم نے ان کو منع کر دیا کہ بھئی ہم جو ہے پوری کمیٹی کے ساتھ چلاتے ہیں مشہورے کے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے اور ہماری خواہش ہے کہ قوم کے پیسوں سے ادارہ بنے ایک رائی کا دانہ یا پانی کا ایک گھنٹ ایم یہ کا یا منصور صاحب کا یا کمپنی کا الحمدللہ اللہ نے بچائے رکھا ہے آپ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جب یہ پتا چل جائے کہ یہ سکیم پانجی ہے اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ سود کا کام ہوتا تھا تو جن لوگوں نے لیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے لوٹائیں نہیں ظاہر سی بات ہے جب یہ ایسا ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر غور ہونا چاہیے سنجید کیسے کیونکہ دیکھیں ابھی بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ سے آنا ہے کہ بھائی تحقیقات کے بعد کلیر ہو جائے گا لیکن جو ظاہری اور جو چیز دیکھا جا رہا ہے کلیر کٹ یہ تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہنڈرڈ پرسن یہ پانجی اسکیم تھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے علماء میں سے جو لوگ تعاون قبول کیے ہیں ان کی بات کا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے درست نہیں ہے تو حرام کا فتوہ دینے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں میں رہوں گا تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو انشاءاللہ علماء جو ہے پیچھے نہیں رہیں گے وہ شریح حل تلاش کر کے پیش کریں گے میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کمپنی کے بہران کا شکار ہونے کی وجہ وہ ہمیں ٹہرایا تھا یہ تو غلط ہو گئی اس لیے غلط ہوئی کہ پہلے دن سے ہمارے اختلاف کے باوجود کمپنی اوروچ پر پہنچی منصور صاحب نے کہا ہے خود ان کی زبانی کہ ہم نے بارہ ہزار کروڑ نفع میں دیئے ہمارے اختلاف کے باوجود جب وہ بارہ ہزار کروڑ نفع میں دے سکتے ہیں تو کمپنی ہماری وجہ سے کیوں بہران کا شکار ہوگا یہ بات غلط ہے لہذا یہ الزام صاف ہو گیا رہا کمپنی یقیناً بہران کا شکار ہوئی اس کی وجہ کیا ہے دو وجہ ہیں ایک منصور صاحب نے خود قبول کیا ہے کہ تین مہینہ پہلے ان کے اپنے اسٹاف میں سے کچھ لوگ خرد برد کرنے لگے اور اس کا علم منصور صاحب کو ہو چکا تھا تو ایک وجہ تو ان کے اسٹاف کے خرد برد کی وجہ سے کمپنی جو ہے بہران کا شکار ہوئی ہے اور دوسری وجہ بھی منصور صاحب نے بتا دی کہ کچھ بڑے لوگوں کو انہوں نے رشوت یا بلاک میلنگ میں بڑی بڑی رقمیں دیں وہ کس کی رقم انہوں نے اٹھا کے دے دی نہیں دیکھیں یہ تو ثابت ہوگا حضرت کی دیئے نہیں دیئے کیونکہ آدمی جب تحمت لگا کہ اپنے آپ کو بچانے یہ کوئی جس کرتا ہے جی 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 نہیں ظاہری طور پر ان کی بات سے بہران کا شکار ہونے کی یہ دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں تیسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض یوٹیوب چینلوں نے اور پریویٹ چینلوں نے صحیح تجزیہ ان کی کلپ پر پیش کرنے کی وجہ ایک طرح سے انہوں نے بھی حمایت کی ہے ان کی کلپ کی ان لوگوں کو یہ سوال اٹھانا تھا کہ جب آپ کو تین مہینہ پہلے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کی کمپنی میں اندر جو ہے کچھ غلط ہو رہا ہے خردبود ہو رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلا کام منصور صاحب کو یہ کرنا تھا کہ انویسٹنگ روکنا تھا اعلان کرنا تھا کہ اب میں بند کر رہا ہوں دو چار مہینے کے بعد کچھ پریشان ہوں ٹھک ٹھاک کر کے پھر قبول کروں گا یہ تو ہم لوگوں نے ایک روشنی ڈالی ہے اس بات پہ منصور صاحب کا جو ہے اس معلومات کے بعد بھی قبول کرنا انویسٹر لوگوں کی سرمایہ کاری کو قبول کرنا یہ انتہائی غیر ذمہ داری ہے اور اس کے پورے ذمہ دار خود منصور صاحب ہے نہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو منصور صاحب نے آپ لوگوں نے کمپنی کو گرا دیا آپ کے نیگیٹی بولنے کا ویسے کمپنی برباد ہوگی یہ میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ بہت سارے پوزیٹیو لوگ بھی بول رہے تھے اور جہاں سب سے بڑا انویسٹرین انہوں نے کیا ہے اور تو کبھی خلاف نہیں بولے کیونکہ دیکھیں آپ کے اوپر دو چیز الزام اور ہیں کہ اب یہ میکزن ہے یہ مفتی صاحب اللہ صاحب کیاں سے نکلتا ہے یہاں پہ آپ کا نام ہے پہلے دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا نام ہے ابھی بھی ہے اور پہلے والے میکزن میں دیکھا کہ اس میں دو لوگوں کا اور نام تھا سمسدین صاحب کا بھی تھا اور جہندہ بیدین صاحب کا بھی تھا ان لوگوں کا نام بعد میں نکل جاتا ہے آپ کا نام کنٹنی ہوتا ہے کیوں یہ چار اداروں کے تعاون سے یہ میکزن جاری ہوئی تھی چار اداروں کو ماہنا ساڑھے سات ہزار روپیے جمع کرنا ہوتا تھا اس میں مولانا شبیر صاحب کا ادارہ تھا اسلاح البنات سبیر نجوی صاحب کا اور دارلوم شاولی اللہ تھا اور ہمارا ادارہ تعلیم القرآن تھا اور مفتی صاحب کا مسیح الحلوم تھا یہ ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار ڈال کے اس کو چلا رہے تھے تو مولانا شبیر صاحب نے وہ تعاون نہیں کیا یا ایک آدھ مہنہ کر کے وہ رک گئے شروع میں بہت پہلے جب یہ چلی تھی جب اس وقت میں نے وہ بھی میکزین دیکھا اس وقت پیپر بہت ہی گھٹیا کوائلیٹی یہ تھے بعد میں یہ تو بہت ہی جورزست پیپر آنے لگا تو مولانا شبیر صاحب کے اس تعاون کے روک دینے کی وجہ سے ان کا نام کٹ گیا اور بعد میں چل کر کے جو ہے دارلوم شاولی اللہ نے بھی اپنا تعاون بن کر دیا تو وہاں کے نام بھی کٹ گئے میں تعاون جاری رکھا رہی ایڈ جو اس میں آتا ہے اس سے ہم لوگوں نے مفتی صاحب سے اختلاف کیا کہ یہ میکزین جو ہے تحفظ شریعت سے چل رہی ہے اس میں یہ آئیڈ نہیں آنا چاہیے مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں تو پھر آپ جو ہے اس کمپنی کے بارے میں جو ہے پوری وضاحتیں پیش کرو تو چار مہینے تک وہ آئیڈ بند بھی رہا بند بھی رہا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئیڈ جاری ہو گیا نام کٹنے کی وجہ جو ہے آئیڈ وجہ نہیں بنی ہے وہ تعاون بنی ہے نہیں اب بات ہے کہ ایک عام جنتہ جہاں پہ کہ آپ سب لوگ ہیں اس میں سے کچھ لوگ الگ ہڑیاتے ہیں بولتے ہیں یہ کمپنی کے پر ڈاؤٹ ہے اور کچھ لوگ ساتھ چلتے ہیں تو ایک جنتہ کے اوپر کیا میسیج جائے گا دیکھئے یہاں تھوڑا ہمیں بہت باریک بینی سے غور کرنا چاہیے یہ جو ہے جن لوگوں نے اس کا تعاون کیا یا تعاون لیا علماء میں وہ اس کے طریقے تجارت کو درست سمجھ رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے منصور صاحب کا ظاہری انداز جو پیش کرنے کا تھا وہ شرعی نذاکتوں کو پورا کرنے والا انداز تھا تو اول وحلہ میں جو اس طریقے کو دیکھتا کوئی بھی عالم مفتی تو وہ عدم جواز کا یا درست نہیں ہونے کی بات کہہ ہی نہیں سکتا تھا تو مطلب ایک آپ بول رہے حضرت کہ ایک ایسا چہرہ بنائے گیا تھا ایک ایسا محول کریئٹ کیا گیا تھا کہ مفتی اور مولانا بھی اس کے اس محول کو دیکھ کے اس میں چمک میں آ گئے اور مقبول ہو گئی کہ یہ جائز طریقہ ایسا نہیں چلا رہا ہے جائز ہے اور صحیح ہے عالم دیکھے گا شرعی کوئی کمزوری یا نقص ہے یا نہیں اس زاویے سے عالم مفتی دیکھے گا چمک دمک کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے اپنا طریقہ تجارت کا پیش کرنا سیکھ لیا تھا اور ایسے پیش کر رہے تھے وہ کہ اس میں کوئی شرعی کمی کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر اس وقت آتی جب ان کے پریکٹیکلی طریقہ ایکار کو بازار میں جا کر کے دیکھتے اور معلومات کرتے وہ خارجی تحقیق سے وہ چیزیں سامنے آ رہی تھی اور وہ چیزیں ہمارے سامنے پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی تھی یہ تو حضرت دیکھئے جو بھی ان کے آفس میں جاتا تھا اتنا گولڈ ہے اتنا یہ ہے دکھائے جاتا تو ہر کسی کے ساتھ دکھائے جاتا میں نے انٹرویو جب لیا تھا تو مجھے بھی دکھائے گیا تھا تو دیکھیں یہ ہم لوگ کوئی مفتی اور مولانا نہیں ہیں ہم کو دکھائیں گے تو ہم مان بھی لیں گے بجنس چل رہا ہے لیکن اگر کوئی کسی کے بارے میں لکھتا ہے تب تو آپ کو اندر تک تحقیقات کرنا پڑے گا بینہ تحقیقات کی آپ نہیں لکھ سکتے صحیح بات ہے تو کہیں نہ کہیں آپ مانتے ہیں کہ کسی نکیزی سے اس معاملے میں چوک ہوئی ہے نہیں چوک اس معنی کر کے جو ہے آدمی مطمئن ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت تجارت کی دیکھ کر اپنے اتمنان کا اظہار کرتا ہے تو یہ تو مسائل میں ہوتا ہے کہ بھی ان کے سامنے جو ہے ان کے علم کی روشنی میں کی نظر میں وہ چیز درست نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے کسی کی نیت پر شباہ کرنا نہیں میں کسی نیت کسی دیکھیں ایک رول ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ کمپنی صحیح ہے بس اتنی بھی لکھ رہے ہیں تو پہلا ایک میں بتاتا ہوں میں تو کوئی فائنانس کا بندہ نہیں ہو کوئی مفتی کوئی عالم نہیں ہو میں یہ بولوں گا پہلا اپنا بائلنس سیٹ لے کے آو بھئی ٹھیک ہے کہ کہاں سے کیا مال رہے ہو کیا ریٹ میں بیچ رہے ہو کیا منافع ہو رہا وہ کلیر ہو جائے گا جہاں بینک کی ایکاؤنٹ اور ایکاؤنٹ کا چیز آپ کے سامنے ہوگا آپ کو پتا چل جائے گی پیسے کہاں سے آ رہے ہیں بک کے سمان آ رہا ہے یا پونجی اسکیم ہے تو اس لیبل میں میرے کو نہیں لگتا ہے کسی نے تحقیقات کی بس وہ باہر کا جو ان کا دکھاوا تھا بولنے کا ان کا انداز تھا اس چیز کو دیکھ کے لوگوں نے ایک تحریر ذاری کرتے ہیں یہی ہوتا ہے یہی ہوا تو اس کو ہم لوگ کہیں میں کسی کو پہ نہیں بول رہا یہ ہم سب سے ایک چوک ہوئی ہے اور جس کا اور ایک بات اور بولوں یہ لوگ جو انویسٹر ہیں یہ جو بولتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نے مولانا مفتی کا فتوہ دیکھ میں بولتا یہ نہیں مانتا ہوں نائنٹی پرسن انویسٹر جو تھے وہ صرف اور صرف لالچ کے بنا پہ پیسہ ڈالیں کیونکہ آپ جیسے آپ بول رہے تھے آپ کی بات نہیں سنیں جیسے باقی لوگ بول رہے تھے نہیں تو جو لوگ نہ بول رہے تھے ان کی بات تو سنتے اگر کوئی صرف اپنے آپ کو دکھا رہا تھا آپ کو پیسہ مل رہا تھا تو آپ نے ان کو لے لیا ان کو نہیں لیا تو ابھی بلیم کرنا غلط ہو غلط ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں میں شہر کے بیس پچیس امائی دین کو اس میں ماہرین تجارت تھے اس میں امائی دین شہر تھے باہر افراد تھے ان سب کو میں ایم یہ کے عنوان پر جوڑا تھا فیروز بھائی کے ٹریس پہ میں ہی جوڑا تھا اس میں صاحب بھائی بھی تھے میرے ساتھ میں تھے اور ہم دونوں نے ان سب کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے کمپنی ایک دن ہاتھ اٹھائے گی یہ غلط طریقہ ہے اس میں امت کا پیسہ برباد ہوگا اور جو ہے ہم لوگ جو ہے جہاں اپنی بیسات کے مطابق کام کر چکے اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے آپ اٹھیں یہ کام تو ہم نے مسلسل کیا ہے لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے منع کرنے روکنے والوں کی طرف دیکھے بغیر آنکھ بن کر کے ان کو جانا تھا وہ جا رہے تھے تو میں سوچتا ہوں کہ اب دیکھئے جو ہونا تھا تو ہو گیا لیکن سائد اب آگے چل کے مفتی اور مولانا کے اوپر بہت ذمہ داری ہے بلکل اور ہر چیز کو سوچ کے ایک قدم اٹھانا پڑے گا بلکل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور اس کے اوپر روشنی ڈالیں موسیقی 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 موسیقی